موسیقی 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 اسرائیلی شہریوں کے بدلے کسی قسم کی سودے بازی نہ کر سکے درہیال اس ریپورٹ کے بعد پھر ایک مرتبہ اسرائیل کی پول کھل گئی ہے ترکی میں پچھلے سال آنے والے بھیانک زلزلے کے دوران آسمان پر الگ الگ رنگوں کی لائٹس نے دنیا کو حیران کر دیا تھا ایسا ہی کچھ پھر ایک مرتبہ نظر آیا ہے ترکیہ کے شہر استمبول میں آسمان پر ایک حیران کون اور پراسرار روشنی نے خوف میں مقتلع کرتیا وہاں موجود لوگ مختلف باتیں کرتے رہے ایک ریپورٹ کے مطابق استمبول کے شہریوں نے رات کو آسمان پر اس پراسرار روشنی کو دیکھ کر دعویٰ کیا کہ انہیں دمدار سدارے جیسی کوئی روشن چیز آسمان پر سپر کرتی نظر آئی ہے تاہم اس حوالے سے اب تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آسکی ہے مذکورہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کرنے لگے ہیں اسرائیل کے ساتھ جاری چھڑپوں کے درمیان حزباللہ نے پھر ایک بڑا حملہ کیا ہے حزباللہ نے اسرائیل کے علاقے گلن کو نشارہ بناتے ہوئے درجن و راکٹ داغے جس میں پانچ اسرائیلی فوجیوں سمیت آٹھ اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں راکٹ حملوں میں آگ پڑک اٹھی بالائی الجلیل کے علاقے پر لبنانی حزباللہ کی شدید بمباری کے نتیجے میں تباہی ہوئی ہے زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے ادھر غزہ کی پٹی میں حباس کی کائروائی میں ایک اسرائیلی فوج کا میجر مارا گیا اسرائیلی میڈیا ہارٹس کے مطابق حلاق فوجی کی شراخت جلا ابراہیم کے نام سے ہوئی ہے پچیس سالہ میجر ابراہیم کے تعلق نورت اسرائیل کے دروز گاؤں سے تھا وہ چھے سو ایک وے کمبیٹ انجینئرنگ بٹالین کا کمپنی کمانڈر بھی تھا ابراہیم کے خاندال کے زیادہ در افراد اسرائیلی فوج میں افسر ہیں پروز کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی سے شہری بلبلا اٹھے اور ملک بھر میں نہاتے ہوئے ڈوبنے کے 68 وافتیات ریپورٹ ہوئے جس کے نتیجے میں سات بچوں سمیت 49 افراد کی موت ہو گئی ہے پروز میں گدیستہ ہفتے سو سالوں سے زیادہ عرصے بعد سب سے زیادہ گرم دن ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں سال 1917 کا ریکارڈ ٹوڑ گیا تھا اور روس کے شہروں میں ٹیمپریچر 35 دیگری سنٹیگریڈ سے تجاوز کر گیا تھا ٹیمپریچر 35 دیگری سنٹیگریڈ سے